ایک تو میں نے آپ کو خاص طور پر اس لیے بلائے کہ آپ جوڈیشری سسٹم پر اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کی گیری گرپ ہے اور دوسرا یہ کہ کور کرتے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اینکر بھی ہیں صحافی بھی ہیں سب حلقوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے ہمیں یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ جو کشمکش بنی ہوئی ہے کیا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کہ واقعی سب حلقے کنفیون میں ہے کہ اب ہوگا کیا اور یہ کنفیون کیوں ہے دراصل اس کی وجوہات کیا ہے دیکھئے جہاں تک آپ کنفیوجن کی بات کر رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے لوگ آ کے اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سازش ہو گئی وہ سازش ہو گئی تو وہ اپریہنشن ہے وہ فیر ہے وہ خوف ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا اس کو اپنے تنقید کا نشانہ بنائیں جتنے تحفظات ہیں اس کا اظہار کیا جائے دیکھئے مٹھائیاں بٹنے سے تحفظات تک کچھ زیادہ دیر نہیں لگی ہے تو جب سمجھ آنے لگا پروسس کے پروسس کیا ہے تو تب یہ آپ کو تمام ساری باتیں نظر آنے لگی ہیں پاکستان کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس سارے پروسس کے اوپر سسپینس ہے کہ اگلے آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیونکہ ہر شخص اپنا اپنا تجزیہ دے رہا ہے یہ واقعی کلیر ہے کہ نہیں جی یہ اب ہونے والا یہ ہو جانا ہے میں اسی پر آ رہا تھے کہ ایک بڑی مشہور مصنفہ تھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اصل چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹی ہوئی ہے اگر آپ چیزیں دیکھیں تو بڑے واضح طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ان کے شریف خاندان کے لوگ پیش ہو رہے ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اندرہ غور سے سنیے گا نیرٹیو یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کو جو کاغذات دیئے تھے ہم نے جی آئی ٹی کے سامنے بھی وہ کاغذات رکھ دیئے ہیں جو ہم نے وہاں کہا تھا ہم نے ان کو بھی بتا دیا ہے تو سپریم کورٹ تو سیٹسفائیڈ نہیں تھا سپریم کورٹ نے تو انکوائری آرڈر کی تھی اسی کے اوپر کے مواد مظید مواد آپ لے کر آئیے جی آئی ٹی کے اعتراضات سن لیجیے آپ کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ادارے جو وزیر آزم صاحب کے اندر ہیں وہ مواد روک رہے ہیں وہ ہمیں مواد نہیں پیش کر رہے ہیں ڈاکومنٹس نہیں دے رہے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے آپ کے کہ کیا جی آئی ٹی کچھ ایسا کنکلوٹ کرے گی جو ان تمام باتوں سے معورہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ابھی تک کاغذات جو ڈاکومنٹس میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں جو باتیں آ چکی ہیں کچھ مختلف ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو ریکارڈ رکھا گیا تھا اس سے تو اگر ان تمام چیزوں کو آپ گیج کر کے کنکلوٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتا جو آپ کنفیوزن کا سوال کر رہے ہیں وہ کنفیوزن اگزسٹی اس لیے کرتی ہے کہ ججز کیا فیصلہ کریں گے یہ تین ججز ڈیسائیڈ کر لیں گے ان کا ماضی ہمارے پاس تو جو لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ جج صاحبان کا ماضی آج میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تین ججز جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی باقی ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے وہ صاحبان کہاں سے ہیں وہ کہاں سے میں اس بات کو یہیں تک رکھوں گا آگے نہیں جاؤں گا لیکن تحفظات لوگوں کے اندر خدشات بڑا فیصلہ ہے جناب وزیر حضم نواز شریف کے خلاف اس لیے آپ کو یہ کنفیوزن دکھائی دیتی ہے